اسلام کے تعلق سے اسلام کی محطت سے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو ان کی جدوجہد تھی اس کا سفر جاری رہنا چاہیے اور جو نوجوان نسل ہے وہ ان کے کردار سے ان کی جو بھی تجربات تھے ان سے فائدہ اٹھا کر اور اپنی تحریک کو ایک نیا نئے خون سے اور نئے جدوجہد کی ایک نئے انداز سے اپنی جدوجہد کو آگے چلائیں سید علی شاہ گلانی صاحب ایک بہت دبانگ ایک دلیر ایک درویش کشمیری لیڈر تھے جو خوریت کی شما کو آگے انہوں نے لے کے گئے اور جو کشمیری مجاہدین کے لیے پاکستانی قوم کے لیے نوجوان کشمیریوں کے لیے ایک رول موڈل ہے انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی تھی مجھے شرف حاصل ہوا تھا جب میں وزیر اطلاع تھا میں دلی گیا تو 1998 میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جس طرح میں نے ان کے عدے کی سپیرٹ کشمیری کی قوز کے لیے ہندوستان کی بالدستی کی مخالفت کے لیے اور پاکستان سے محبت اس کی بے مثال اور آپ نے دیکھا کہ آخری وقت تک انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا آج یکم سپٹمبر کو جناب صحید علی گیلانی صاحب جو چیر میں رہے ہیں آل پارٹی سوریت کانفرنس کے اور مضامت کے استحارہ تھے ان کی برسی آج پاکستان میں کشمیر میں اور جہاں کہی بھی کشمیری اور پاکستانی مقیم ہے اس کو نہائید عقیدت اور احترام سے بنا رہے ہیں کیونکہ سعید علی گیلانی نے مقبوض کشمیر میں ایک نعرہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ نعرہ اتنا پاپلر ہوا کہ آج ہر کشمیری یہی نعرہ لگاتے ہوئے بھارت کے اقلاع مضامت میں شامل ہے سعید علی شاک گیلانی ایک احساس شخصیت تھے ان کی ساری زندگی تحریک آزادی کے لئے وقب رہی سعید علی شاک گیلانی کا دوسرا نام پاکستان تھا وہ جس نظرے کے قائل تھے آج سچ ثابت ہوا کہ برسگر جنوبی ایشیا میں پاکستان کا قیام صحیح تھا سعید علی گیلانی صاحب اپنی ذات میں ایک پورا اسٹیچوشن تھے سعید علی گیلانی صاحب جیسے لوگ ایک احساسہ ہوتے ہیں انہوں نے پوری زندگی اپنی کشمیر کے لوگوں کی کشمیر کے مسلمانوں کی کشمیر کے بھائی بہنوں کی آزادی کے لئے حقوق کے لئے لڑی جیلوں میں رہے سختیاں سہیں اور ہم ان کا جو فلوسفی تھی جو ان کا خیال تھا کہ جو آل آر پاکستانی سید علی گیلانی اکبال کے مرد محمد تھے اکبال سے متاثر بھی تھے اور اکبال کے مرد محمد بھی تھے تریقی ادادی کشمیر تو موجود تھی پچھلے ستر سال سے جل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے جب سے ہندوستان کا غاسبانہ قبضہ ہوا اس وقت سے تریقی ادادی کشمیر موجود ہے جل رہی ہے لیکن اس کو ایک کلیر وین ایک واضح ایک سمت جو عطا کی وہ سید علی گیلانی نے ان کا یہ جو نعرہ تھا ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اس نے بالکل روجوانوں کے تریقی ادادی کشمیر کے تمام مجاہدوں کے ذہنوں میں اگر کوئی اب حامزہ تو وہ دور کرنی ہے اسلام کی نسبت سے ہی اسلام کے تعلق سے ہی اسلام کی محبت سے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے پاکستان کی جو اسلامی تشخص کے حوالے سے جو نعرہ دیا تھا پھر پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہ ہماری ایک بنیاد ہے اور وہ اس بنیاد کی اوپر ہی ہم نے جو ہماری قربت ہے پشمیری عوام کے ساتھ باقی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ چاہے وہ فلسطین میں ہوں یا روینگیا میں تو اس حوالے سے وہ نعرہ جو ہے اس کی گونچ ابھی تک آپ مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں